دیکھیں آج کا پہلا کیسون آپ کو دے رکھا ہے بھارت کے ایسے کسان جنہیں سیمانت کسان کہا جاتا ہے کتنی زمین رکھ سکتے ہیں ایک ہیکٹیر وہ زمین رکھ سکتے ہیں اس سے کم یعنی دو پوائنٹ پانچ اکڑ زمین وہ رکھ سکتے ہیں نیشٹ کیسون آپ کو سمیلت کرنے والوں میں سے دے رکھا ہے ایک طرف آپ کو شیچائی پریوزنہ دے رکھا ہے اور دوسری طرف وہ شیچائی پریوزنہ کون سے جلے مچتی تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں ٹکلی جو شیچائی پریوزنہ ہے اس کا سمبند کون سے جلے سے ہے کوٹا جلے سے ہے پپلاد شیچائی پریوزنہ کا سمبند ہے وہ جالاوار جلے سے ہے لہاسی شیچائی پریوزنہ کا سمبند بارہ جلے سے ہی ہے اس کے علاوہ سوکلی کا سمبند ہے وہ شیروئی جلے سے ہے تو اس میں دو ایک تین چیار آپ کو کون سے آپسن میں دے رکھا ہے آپ دیکھ لینا وہی اس کا کریٹ آنسر ہو جائے گا 36 گڑ کی ڈالی راز حرا کھدانے پرشید ہیں کیوں فہمس ہے یہ یہ لوہی ایسک اتپادن کے لئے فہمس ہیں 36 گڑ میں ڈالی راز حرا کی کھانے لوہی ایسک کے اتپادن کے لئے فہمس ہیں اور 36 گڑ میں لوہی ایسک دنتیوڑا بستر کانکیر اور راجنات گاؤں جلوں میں کیمبریان پوروے یوگ چٹانوں کے نیچے پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے تو لوہی ایسک اتپادن کے لئے فہمس ہیں چیار آپ کو اپسن دے رکھیں ان میں سے کون سا سموہ ایسا ہے جہاں پر یاتری ہے وہ ریل ٹیپوں کا بڑی ماترہ میں نرمان کرتے ہیں تو اس کا کریٹ آنسور کا پنجاب اور تمیلاڈو کے اندرگت ہے تمیلاڈو میں تو جو انٹیگل کوچ فیکٹری ہے وہ پیرامبور چینائی میں ہے اور پنجاب کے اندرگت ہے کپور تھلامی کے اندرگت استیت ہے اسے اپسن فیسٹ کے ہو جائے گا اس کا کریٹ آنسور ہو جائے گا پردیب بندرکہ ہے کہاں پر استیت ہے تو یہ استیت ہے اوڈیسا کے اندرگت پردیب بندرکہ بھارت کے پوروی تٹکے اوپر اوڈیسا راجی کے اندرگت استیت ہے جو جلہ در رات تو یہ سری نگر اور لہے کو جوڑتا ہے جمع کسمیر کے اندرگت جو جلہ در رات استیت ہے تو سری نگر اور لہے اپسن فیسٹ اس کا کریٹ آنسور ہو جائے گا اونچے اکشتروں میں لیٹرائیٹ مردہ کی رجنا ہوتی ہے تو یہ کیسی ہوتی ہے املیے پرکار کی ہوتی ہے اونچے جو اکشتر ہوتی ہے اس میں لیٹرائیٹ مردہ املیے پرکار کی ہوتی ہے لیٹرائیٹ مٹی کا نرمان بھاری ورسہ کے قارن ہوئی نکشالن پرکیریا کے قارن ہوتا ہے سوسک موسم میں یہ مٹی سوک جاتی ہے اور اس کا جو سوروپ ہے وہ چٹانی ہو جاتا ہے اس مٹی کا وشتار لگ بگ سوالاک ورک کلومیٹر اکشتر میں ہے اور یہ مٹی پوروی اور پسچمی کارٹ کے اکشتر میں راج محل کی پاڑیوں میں دکشنی مہاراست میں کیرل کنڈا ٹک تمیلاڈو آندر پردیس اور اوڈیسا اور پسچمی بنگال کے جو کچھ جیلے ہیں وہ اس کے علاوہ میگالے اور جھارکھنڈ میں یہ پھیلی ہوئی ہے ناسک کونسی ندی کے کنارے استیت ہے تو ناسک کا وہ گوداوری ندی کے کنارے استیت ہے بھارت میں چار کمب میلوں میں سے یہاں پر ایک میلہ بڑھتا ہے ناسک کے انترکت باقی کے جو کمب میلے ہیں وہ الہاباد میں بڑھتا ہے اجین میں بڑھتا ہے اور حدیدوار اور ناسک اس کا کیا ہوگا یہ گوداوری ندی کے کنارے استیت ہے خادے پسلوں میں سے سامل تو خادے پسلوں کے انترکت ان چار اپسن میں سے کونسی پسل سامل ہے دیکھیں خادیان ڈالیں اور خادے تلہن اس کے علاوہ آپ آلو دیکھیں گے چکندر گے ہوں چاول مکہ یہ سبھی خادے پسلوں کے انترکت سامل ہوتی ہیں کندر میک سے پائپ لائن کے دوارہ لے جا رہے لوہ ایسک یعنی سلری کا گنتوی استان نمی میں سے کونسا ہے تو منگلور اس کا کریٹ آنسو روگا یہاں سے انہے دنسوں میں بھی یہ لوہ ایسک بیجا جالتا ہے راستان کے اکسان سے وشتار کی بات کریں تو دکھشن سے اتر تک تاب کرم میں کتنا انتر آتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اکسان سے وشتار کے قارن تو دس ڈگری سیلسی ایس کا انتر آتا ہے گنگ نہر راجستان کی پرثم شیچائی پریوجنا ہے اس کا نرمان بکانیر کے ساتھ گنگا سنگھ کے دوارہ کروائے گیا تھا یہ جو گنگ نہر ہے وہ کونچی ندی سے نکالی گئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ستلج ندی سے نکالی گئی ہے گنگ نہر کی ادگم سروت ہشینی والا جو کی فیروزپور کے نکٹ پنجاب میں ہے اور ستلج ندی سے یہ سمبندیت ہے اس لئے اپسن تھرڈ کیا ہو جائے گا اس کا کریٹ آنسر ہو جائے گا چار آپ کو اپسن دے رکھیں ان میں سے کونسی دسا میں اراولی سرینی کی چوڑائی اور انچائی کریمشہ بڑھتی ہے یعنی کہ پہلے تو چوڑائی بڑھتی ہے اور اس کے بعد میں انچائی بڑھتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اتر پورو سے لے کر دکشن پسچم کی اور اراولی جو سرینی ہے اس کی چوڑائی اور انچائی بڑھتی ہے اراولی پورو سرینی کی ٹوٹل لمبائی کی بات کریں تو 692 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے جن میں سے 550 کلومیٹر اتھارت 80% لمبائی ہے وہ راجستان میں ہے اور اراولی اتر پورو میں کم چوڑی اور دکشن پسچم کے انتقلت ادھک چوڑی بھی ہے اور اونچی بھی ہے تو اتر پورو سے دکشن پسچم جتا ہے کریکٹ آنسور راستان میں میگنیز کا تو ساروادک بندار ہے وہ کہاں پر ہے تو راستان میں بانسوڑا جلہ ایسا ہے جہاں پر ساروادک میگنیز کے بندار پائے گئے ہیں بانسوڑا جلے میں لیلوانا تلوارا تامیسرا کاسلا اور لوہاریا میگنیز کے یہ ایک برہد بھو آکرتک ویبھاگ کا بھاگ ہے تو پسچمی سوسک پردیش اس کا کریٹ آنسور روگا لونی اور اس کی سہیک ندیوں کے اپوہ کشتر کو گوڑوارڈ پردیش کہا جاتا ہے گوڑوارڈ کشتر اوتری پسچمی مروشتلی اکشتر سے سمبندیت ہے باسا بوسرن نامک جو گرند ہے اس کی رچنا کس نے کی تھی تو جسوند سنگ راتھوڑ کے دوارہ باسا بوسرن نامک گرند کی رچنا کی گئی تھی جسوند سنگ راتھوڑ ماروارڈ کا انتیم سا سکتا انہوں نے اپنے ونش کے گورو اور پرتیش ٹاک کو بڑھایا تھا افغانستان کے جامروح نامک سان کے اوپر سوہ سو اٹھنتر میں ان کی مردی ہو گئی تھی اور ان کی مردی کے اوپر اورنگجیب نے یہ کہا تھا کہ آج کفر یعنی دھرم ویرودی کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے آج کفر کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے یہ اورنگجیب کے دورہ کہا گیا تھا ان کی مردی کے اوپر راستان اسطریوں کا وہ تو یہ کچھ اس طریقے کا ایک تیوار ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا ساید کہ تیز یہ ساون کے مہینے میں آتی ہے اور تیز ہی ایسا تیوار راستان میں جو کی بیوہ کے بعد پیر میں منانی کی پرمپرہ یعنی لڑکی کا جو گاؤں ہوتا ہے وہاں پر منانی کی پرمپرہ ہوتی ہے یہ ایک پرثہ کے انصار بیوہ کے بعد میں جو پہلا ساون آتا ہے اس میں ساس اور بہو کسی بھی طریقے سے وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتی اس تیوار کے انترکت اس لئے سسرال والے ہوتے ہیں وہ اس لڑکی کو اپنے مائی کے گاؤں بیج دیتے ہیں کہ کچھ انشٹ یا کچھ بورا نہ ہو جائے اس کے چکر میں کچھ ایسی اٹھ پٹی سی پرثائے ہیں جو آج بھی پرچلی تھے تیز کیا ہوگا پیتل کے اوپر منعکاری پرشید ہے پیتل کے اوپر جو چاندی کی جو منعکاری ہے وہ نا دوارہ راست کی فیمس ہے جہاں پر تار کشی کا کاری کیا جاتا ہے سونے اور چاندی اور انہے آبوشنوں پر رنگ چڑھانی کی جو کلہ ہے وہ منعکاری ہے وہ جیپور کی فیمس ہے مانکی لال ورمہ نے کس سے پرباویت ہو کر ٹھکانی کی نوکری چھوڑ دی تھی اور بجولیا کسان آندولن میں بڑ چٹ کر بھاگ لیا تھا تو یہ ویجو سنگھ پتک سے کافی پرباویت ہوئے تھے مانکی علال ورمہ اور بجولیا ٹھکانی کی نوکری چھوڑ دی بعد میں لیکن بجولیا کسان آندولن کے دیوتی چرند میں ویجو سنگھ پتک سے پرباویت ہو کر بعد میں ٹھکانی کی نوکری ان کو چھوڑ دی اور بجولیا کسان آندولن میں بڑ چٹ کر انہوں نے بھاگ لیا تھا امریکہ وہ کون سا ساسک تھا جس نے یوکلیٹ کے گرن تھا تو جے سنگھ دیوتی تھا وہ ساسک جے سنگھ دیوتی نے سویم یوکلیٹ کے گرن ایلیمنٹ سا جیومیٹری کا سنسکرٹ میں انواد کیا تھا سکھ 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 دوارہ ملیانکن پرنالی میں سدھار کو بڑھاوی دینے کا آرث ویكتی گت اور سنس تاگت سنتولن کی مانگ کرنا ہے اوپسن شکر اس کا کریٹ آنسر ہوگا سکھ سکھ دوارہ ملیانکن پرنالی شکر کے لیے کل سدھار کندر گھٹن کے پریاسوں کا ایک بہت بہت حصہ مانا چاہتا ہے یہ ویكتی اور سنس تاگت مانگ میں سنتولن کرنے میں مدد کرتا ہے سکھ ملیانکن سامل نہیں کیا جاتا ہے کس میں آوشکتہ کے لیے کقسہ پرکیریا کقسہ میں شکسن نیتیوں کے کارنین کی نگرانی کے لیے ہوتی ہے ادھگم کو سمجھنے کی پرکیریا ہیں جو کی ادھگم کے اندیسوں سے سمجھ دیت ہیں اور کقسہ میں شکسن نیتیوں کے کارنین کی نگرانی کو کرتی ہیں اس لئے اپسن تو ایک سہائق کی طرح ویوار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تتو کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ایک سوسنگت یا کاریاتم اکشمتہ کو بنانا ہوتا ہے جو کی نیم میں سے کسی سے سمبندیت ہوتی ہے تو رچنا دھرمیتہ سے یہ سمبندیت ہوتی ہے اگشتے کومٹے نے سماجی ویجیان سبد کا پریوگ کس کا ورنن کرنے کی کیا ہے تو کشتر کا ورنن کرنے کی اگشتے آمٹے نے سماجی ویجیان سبد کا پریوگ کیا ہے نیم نے لکھے تو جو گتی ویدیاں آپ کو دے رکھیں ان میں سے کون شی گتی ویدی سکسم چنتن میں سامل ہوتی ہے تو اس میں ایک کار خرید نہ اور ایک ویدائلے میں پاٹھے کرم کا چین کرنا یہ سکسم چنتن کے انترکت سامل ہوتی ہے اپنے دانتوں پر بھرس کرنا اور ٹہہ لینا یہ سکسم چنتن کے انترکت سامل نہیں ہوتی ہے سماجی ویجیان کے شکسن کے ساتھ میں سمکالین مددہ اور سمجھ لاغو کرنا کیوں آشک ہے کیونکہ یہ بچوں کو سماج اور سماج اور آرطک سمجھ 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 لاغو کرنا ضروری ہوتا ہے سمجھ ویجیان کے سمجھ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے سمجھ سمجھ والی یوزنے بنانا یہ سمجھ ویجیان کی شخصہ دینے کیلئے یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس لئے اپسن تھرڈ کیا ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بینیفیٹ ملا ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں کچھ اور بھی نیک امس کے ساتھ میں اور بلیس لیس 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 لیس